ہائی فرنڈز آئیم بریم این آئیم موٹیویشنل سپیکر این سکسیس کھوچ اس سے پہلے کہ ہم آج کی ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں آپ لیز میل چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی نئی میڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اوکے لیٹس موٹ ٹوہرز ٹوڈیز ٹاپک آج کا ٹاپک ہے فیلیرز آر نوٹ بیلیرز ناکامیاں آپ کے رستے کی رکافتیں نہیں ملتی ناکامیاں آپ کی زندگی میں آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں آپ کو تیار کرنے کے لیے آتی ہیں کامیابی کے لیے دیکھئے ہم لوگ بہت زیادہ نیگٹیو سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہماری لائف میں جو بھی ناکامیاں آ رہی ہیں وہ صرف اس لیے آ رہی ہیں تاکہ ہم بروق جائیں تاکہ ہم آگے نہ بڑھیں نہیں سختیاں اور ناکامیاں آپ کو صرف اور صرف پہلے سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں آپ خود اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی ناکامی آتی ہے اس کے بعد آپ پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بن جاتے ہیں یا نہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جواب ہاں میں ہے کہ واقعی میں کسی آپ کی زندگی میں آنے والی کسی ناکامی نے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط انسان بنا دیا ہوگا آپ کو کوئی ایسا سبق دیا ہوگا جسے آپ کبھی نہیں بول سکیں گے تو ناکامیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے ناکامیوں سے سبق سیکھنا چاہیے جب کوئی ناکامی ہیں آئے تو بجائے اس کی کیا مایوس ہو جائیں اور یہ سوچنے لگے کہ یہ تو تقدیر کا فیصلہ تھا تقدیر یہی چاہتی ہے خدا یہی چاہتا ہے کہ میں آگے نہ بھڑوں میں کامیاب نہ ہو بجائے یہ سوچنے کے یہ بہت ہی غلط سوچ ہے کبھی بھی تقدیر یہ نہیں چاہے گی کہ آپ ناکام ہو کبھی بھی خدا یہ نہیں چاہے گا کہ آپ ناکام ہو دیکھئے اگر ہم انسان بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم کبھی نہیں چاہتے کہ وہ خراب ہو جائے ہم کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بگڑ جائے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہو تو اگر ہمیں بھی خدا تعالیٰ نے کریئٹ کیا ہے تو کیا وہ چاہے گا کہ ہم خراب ہو جائیں یا ہمارے ساتھ کچھ برا ہو ہرگز نہیں تو اس لیے یہ سوچنا تو انتہائی غلط بات ہے اس کا مطلب ہے آپ کا فیت ہی نہیں ہے خدا پر اگر آپ کا خدا پر فیت ہے تو آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ آپ کو زندگی میں ناکام کرنا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی کچھ کرنا سکے اگر آپ کو ناکامی مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے والی کامیابی کے لیے تیار نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جو پیرامیٹس چاہیے جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ کے اندر بھی موجود نہیں ہیں آپ کو بہت سارے سبق سیکھنے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو رکنا نہیں ہے ناکامیوں کی وجہ سے اگر آپ کی لائک میں ناکامیوں زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں تو اس کو یہ مت سمجھئے کہ آپ زندگی میں کچھ کہنے نہیں سکتے جن لوگوں کی زندگی میں زیادہ ناکامیوں آتی ہیں اسے سبق حاصل کیجئے نگٹیں مت سوچیں یہ مت سوچیں کہ شاید یہ تقریب کا فیصلہ اگر یہ سوچیں گے تو جو سبق وہاں پر آپ کے لیے پڑا ہوا ہے اس ناکامی میں وہ کبھی بھی آپ نہیں اٹھا سکیں گے آپ کو وہی دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ اچھا اگر میں ناکام ہو گیا ہوں تو اس سے مجھے کیا سبق سیکھنے کو مل رہا ہے کیا چیز تھی یہاں پر جو میرے سیکھنے کے لیے تھی جو مجھے سیکھنے ہی تھی اس لیے میں ناکام ہو ہوں تو وہ سبق دھونیئے اس سبق کو سیکھئے اور آگے پھر کر دوبارہ کوشش کیجئے آپ دیکھیں کہ جب وہ سبق آپ کے ساتھ آگے چلے گا تو پھر آپ سے دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوگی آپ دوبارہ اس چیز میں فیل نہیں ہوں گے تو ناکامیوں سے کبھی بھی ہار مت مانیے چھکیے مت کامیاب لوگوں کے یہی تو بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ ناکامیوں کو ایزا چیلنج لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ناکامیاں آ رہی ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اندر سے ہار جائیں ہمت ہار جائیں کمزور پڑ جائیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو چیلنج ہے ہمارے لیے اگر ٹھیک ہے اگر ناکام ہو گئے ہیں گر گئے ہیں کوئی بات نہیں ہم اور زیادہ حوصلے کے ساتھ اور زیادہ ہمت کے ساتھ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوبارہ سے زندگی کی سامنے فائٹ بیک کریں گے اور پھر سے کوشش کریں گے اور اس وقت تک کوشش کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم وہ پا نہیں رہتے تو ہم پانا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ناکامیوں کی وجہ سے وہ اپنا دل پرداشتہ ہو جائیں اور چھوڑ دے محنت کرنا کوشش کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس موڑ پر آ کر آپ کوشش کرنا چھوڑ ہیں اس سے چند قدم آگے ہی آپ کی کامیابی ہو تو کبھی بھی ہمت مت ہاریے کبھی بھی ناکامیوں کو ایس ایف فیلیر مت لیجیے بلکہ ایک تو ناکامیوں کو آپ ایسے نہیں کہ ان سے آپ سبق حاصل کریں اور دوسرا ہی ہے کہ آپ کے اندر اتنی موٹیویشن ہونی چاہیے اتنی courage ہونی چاہیے کہ آپ ناکامیوں کو challenge کی طور پر accept کریں اور دکھائیں زندگی کو کہ آپ کتنے strong ہیں آپ کسی بھی ناکامی سے رسلے میں آنے والی کسی بھی hurdles سے ڈڑھنے والے نہیں ہیں گھبرانے والے نہیں ہیں آپ ہر hurdle کے سامنے ہر ناکامی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اور اپنی منزل تک پہنچیں گے کیونکہ زندگی کو بھی آپ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پہنچنا چاہ رہے ہیں جو منزل آپ مانگ رہے ہیں کیا آپ اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو جائیں گے آپ اتنے کمزور ہیں تو آپ ایک بڑی کامیابی کو کیسے ہینڈل کر سکیں گے اس کو کیسے جی سکیں گے تو کبھی بھی ناکامیوں کو اپنی کمزوریاں مت بنے دیجئے ناکامیوں کی وجہ سے اپنی ہمت اپنا حوصلہ اور اپنی کوشش اپنی جدوجخت کو کبھی مت چھوڑیے آگے بھٹتے رہیے اپنی ناکامیوں سے سبق حاصل کریے ہمیشہ ہر ناکامی کے بعد بہتر انسان بنیے مضبوط انسان بنیے دیکھیں گے آپ کے آپ کی یہی ناکامیہ ایک دن آپ کی بڑی کامیابی کی وجہ بنیں گے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ثابت ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا thank you so much for watching اپنا خیال رکھئے میں ملتی ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں